بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان آسیم امین اور ہمارے ساتھ مجود ہیں سینئر صاحبی تجزیہ کار ناصر نکوی صاحب نار صاحب کل کی لسٹیں جو شائع ہوئی ہیں مسلم لیک نون کے جو عودے دران تھے ماضی کے ان کے خلاف کے اس کو پچیس مائی کے حوالے سے ان کو گرفتاریاں کی جائیں اور سخت سے سخت جنسیت سزائیں دی جائیں یہ اب جو عدلے کا بدلہ ہو رہا ہے شباز گل والا یا اس میں سے اب کیا نکالنا چاہتے ہیں نیا انتشار شروع ہو گیا سر دیکھیں بظاہر تو یہی ہے کہ چونکہ وفاق نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی پہ اور پی ٹی آئی کے خیادت پر اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی دباؤ بڑھ رہا ہے اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا کہ جیسے ناہل ہو جائیں گے عمران خان صاحب اور فلانہ اور یہ وہ فارن فنڈنگ کیس میں ہے تو شاہ خانہ کیس ہے تو اس کا یہ متبادل یعنی رد عمل ہے لیکن آپ غور کریں تو یہ کوئی خاص نیا رد عمل نہیں ہے اس حوالے سے یہ کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے ماضی کو بھی چھوڑیں اب یہ حمدہ شباز کے طور میں دیکھیں حمدہ شباز کے طور میں بھی پچیس وائی کا کیس جو تھا وہ جگایا گیا تھا اور سارے مقدمات جو تھے وہ پرویزلائی پہ تھے محمد خان بھٹی پہ تھے اور اسمبلی کے اسمبلی کے تمام جو ملازمی تو ان پہ تھے جب ان کا دور لد گیا اب ان کا دور آ گیا اب انہیں نے یہ کام کر دیا انہیں نے بارہ افراد کے خلاف جو ہے کہا ہے مقدمات ہیں اسمرانہ مشہود بھی ہیں اتا تارڑ بھی ہیں اب ایس لغاری بھی ہیں تو انہیں نے زماندہ کرائی ہوئی ہے تاہم پولیس جو ہے اس نے کل کینٹ کچہری گئی ہے اور اس نے کہا یہ ایک درجہ افراد ہیں جن کے خلاف مقدمہ موجود ہے کہ اسمبلی میں انہیں نے اندر بس کے ہنگامیں بازی کی اور اس کے خلاف مقدمات درج ہیں ہم نے کاربائی کرنی ہے تفتیش کرنی ہے کہ آخر یہ ہوا کیوں لہذا یہ لوگ جو ہیں ان کو نوٹس پر نوٹس بھی دے رہے ہیں ان کو پتا بھی ہے مقدمات ہیں یہ اس کا رسپونس نہیں دے رہے ہیں لہذا ہمیں گرفتاری کا کیا عزازت رامہ ملنا چاہیے ہمیں عزازت دی جائے اچھا کینٹ کے چہری میں جب گئے تو وہاں جائج نے ان کی بات سنی اور ان کو اجازت بھی دے دی یہ گرفتاری کی گوشتہ رامہ بھی چھاپے مارے گئے اس سے پہلے بھی چھاپے مارے گئے اتا تارڑ کے گھر میں چھاپا مارا گیا تھا تو بعد میں پتہ لگا کہ جی پولیس نے ان کو معمو بنا دیا کہ وہ پندرہ سال پرانا گھر تھا جہاں کبھی اتا تارڑ رہتے تھے وہاں جا کے چھاپا مارا وہاں کچھ نہیں ملا اتا تارڑ جو تھے وہ ایک دن پہلے اسلام آباد میں نمودار ہوئے تھے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو سب کو بتا تھا اسلام آباد میں اسی دنے رانہ مشہود کے گھر بھی چھاپا مارا گیا وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا اب جو کل یہ خصوصی اجازت نامہ لے کے گئے ہیں اس میں بھی نہیں ہوئے لیکن دیکھیں پگڑ دھکڑ چکڑ یہ سارا سلسلہ پچھلے دور میں بھی ہوتا رہا حمران خان کے دور میں بھی آپ یہ بتائیں یا ہم یہ پوچھیں یا کوئی سوال اٹھائے یا عوام یہ پوچھتی ہے کہ اس کا سوالی نشان یہ ہے کہ جناب یہ تو بتائیں کہ سب کچھ تو کیا قید و بند کی صحبتیں بھی لوگوں نے برداشت کی آپ نے مقدمات بھی کیا آپ نے گرفتار بھی کیا لیکن نکلا گیا اب چیز چاہے وہ ہو چاہے یہ ہو چاہے کوئی اور حکومت ہو پاکستان پیپس بارڈی ہو چاہے کوئی بھی ہو مسئلہ یہ ہے کہ عدل کے بدلے میں آپ لگے میں آپ ایک دوسرے کو دبانا چاہتے ہیں آپ ایک دوسرے کو دھمکانا چاہتے ہیں اور اس دھمکانے میں دبانے میں آپ جو ہیں انتقامی کاروائی کر رہے ہیں اچھا جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ انتقامی کاروائی کر رہے ہیں جب ان کی حکومت ہوتی ہے کہتے ہیں وہ انتقامی کاروائی کر رہے ہیں تو یہ انتقامی کاروائی سیاست میں نہیں ہونی چاہیے سیاست میں روہداری اور برداشت کا مظہرہ کرنا چاہیے پھر مملکت کی بات ہو سکتی ہے پھر صوبائیت کی بات ہو سکتی ہے پھر قومیت کی بات ہو سکتی ہے جب تک یہ رویے نہیں ہوں گے جب تک نہیں ہو سکتا جی ناظرین سنا آپ نے ہمارے سینئر صاحبی کی گفتگو کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزیر ہوں گے اپنے میزمان کو اجازہ دیجئے اعلانی کے بعد موسیقی